بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں اڈیالہ جیل وہ سبرنڈ بھی ہے شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا میری گفت کو سن رہا ہوگا میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات کرا دو لندن میں میری بات کرا دو میرے بیٹے سے بات کرا دو میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کس حال میں ہے میری بات پوچھنے نہیں کرائیں میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر دو دو فون پڑے ہیں یہ دو موبائل پڑے ہیں یہ دو لینڈ لائن پڑی ہیں یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو کرا دو کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے میں نے کہا تمہیں اس کے لئے کس سے اجازت دینے کی ضرورت ہے تمہیں کس سے اجازت درکار ہے اس نے کہا نے جی ہم نہیں کرا سکتے میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ وہاں سیل میں اتنا سا سیل تھا اتنا سا سیل چار پائی مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی چار پائی مشکل سے وہاں پہ آتی تھی اور ایک چھوٹی سی پرسی تھی جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا وہاں چلا گیا تو اس طرح آکے یار یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لئے دھائی گھنٹوں کے بعد دھائی گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر ٹو بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لئے آپ کی بیوی کلسوم اللہ کو پیاری ہو گئے بات نہیں کرائی دھائی گھنٹ کے بعد آکے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور ہم اب جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لئے میں نے کہا ہرگز مت جانا مت جانا اس کے پاس اس کو یا تم میرے پاس لاؤ یہاں پہ یا میں جاؤں گا بیٹھئے پوچھ لیں یہ کھڑی ہے یہاں پہ اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہماری ملاقات ایک ہفتے میں اس طرف ایک گھنٹے کے لئے ہوتی تھی ایک ہفتے میں اور پاس پاس ہو کے ایک ایک ہفتہ ہم نہیں ملتے تھے تو کہنے کے میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ میں نے جا کے اس کو بتایا یہ بالکل بے ہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کے رونہ شروع کر دیا